سنما شوکین صاحب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کلینر کے بارے میں یہ کہانی ہے ٹوم کٹلر کی جو کبھی پولیس آفیسر ہوا کرتا تھا لیکن ابھی وہ ایک اپنی کمپنی چلاتا ہے جس میں وہ لوگ سارے کرائم سینز کو کلیر کرتے ہیں اور اس کام میں ٹوم کو مہارت حاصل ہے لیکن اسی بیچ اسے جب مشن ملتا ہے ایک جگہ کی صفائی کا تب اس کے سامنے بہت سارے راز کھل کر کے آتے ہیں جو اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ٹوم کو دیکھتے ہیں پھر ٹوم اپنے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ آٹھ سال پہلے وہ ایک پولیس والا ہوا کرتا تھا لیکن تب اس نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی اور کلیننگ کے کام کو شروع کر دیا وہ اپنے کام میں ماہر ہے اس نے خود سے بہت ہی خطرناک کیمیکلز بنائے ہیں جن کیمیکلز سے صفائی کرنے کے بعد کرائم سین بلکل ہی کلیر ہو جاتا ہے ٹوم کے پریوار میں اس کے علاوہ صرف اس کی بیٹی ہے بہت سال پہلے اس کی پتنی کی موت ہو گئی ہے تب سے ٹوم نے ہی اپنی بیٹی کو پالا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوم گھر پہنچتا ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ سمیے بھی داتا ہے ٹوم کی بیٹی کا نام ہے روز روز ٹوم سے پوچھتی ہے کہ اس کا دن کیسا تھا تب ٹوم کہتا ہے کہ آج کا دن بہت ہی مزا کیا تھا اور اتنا کہتے ہی وہ سونے چلا جاتا ہے تب ہی تھوڑے سمیے کے بعد اسے ایک نیا کیس ملتا ہے اور اس کیس کے تہر ٹوم کو پورے گھر کو کلین کرنا ہے تب وہ پہنچتا ہے گھر کے پاس لیکن گھر کے پاس جاتے ہی دیکھتا ہے کہ دروازہ بند ہے تب ہی اسے ایک نوٹ ملتا ہے جس پہ لکھا ہے کہ گھر کی چابی ایک پلانٹ کے نیچے ہے پھر ٹوم پلانٹ کے نیچے سے چابی نکالتا ہے اور گھر کے اندرہ داخل ہو جاتا ہے تب پورے گھر میں ہر جگہ صرف اور صرف خون کے دھبے ہوتے ہیں تب ٹوم ایک ٹیپ ریکوڈر کو نکالتا ہے اور یہاں کے پورے کے پورے سین کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ آخر گھر میں کیا ہوا ہے تب وہ ایک ایک کر کے ہر جگہ کی تصویریں لینے لگتا ہے جب اس کے پاس سارے ثبوت ہی کٹھا ہو جاتے ہیں تب وہ صفائی کرنا شروع کرتا ہے اور بہت سمیہ بیتانے کے بعد وہ پورے گھر کو بلکل کلین کر دیتا ہے لیکن کلین کر کے وہ جیسے ہی گھر آتا ہے وہ اپنی بیٹی کو گھر پہ دیکھتا ہے جو ٹوم کو بتاتی ہے کہ اس نے ڈینر بنایا ہے اس کی ماں کے کمرے میں اسے ایک ریسپی کی بک ملی تب اپنی ماں کی ریسپی کا استعمال کر کے اس نے بڑیا ڈینر بنایا لیکن ٹوم ان باتوں کو نہیں سنتا وہ نہانے چلا جاتا ہے اور نہا کے آنے کے بعد باپ اور بیٹی دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تب روش ٹوم کو بتاتی ہے کہ آج وہ کلاس نہیں گئی تھی کیکہ اس کی ٹیچر بلکل ہی اچھا نہیں پڑھا رہی تب ٹوم کہتا ہے کہ دوبارہ ایسا مت کرنا تمہیں ہر روز سکول جانا چاہیے چاہے ٹیچر جو بھی کریں اور اتنا کہتے ہی وہ سونے چلا جاتا ہے لیکن صبح صبح جیسے ہی وہ آفیس کیلئے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اسے اسی گھر کی چاہیے ملتی ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ وہ چاہیے واپس رکھنا بھول گیا پھر ٹوم بلکل بھی وقت جایا نہیں کرتا وہ اپنی گاڑی لیتا ہے اور واپس پہنچتا ہے گھر کے پاس تب وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر ایک لڑکی ہے جو اس گھر کی مالک ہے اس لڑکی کا نام ہے این نورکٹ تب وہ کہتا ہے کہ میں کل چاہیے واپس رکھنا بھول گیا تھا تب ان ان باتوں کو سننے کے بعد احشرے چکیت رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کون سی چاہیے اور کون سا کام کیا تھا تم نے یہاں پر تب ٹوم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ضرور یہاں پر کچھ گر بڑھے پھر وہ بات بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میرے آفیس والوں نے مجھے غلط اڈریس دیا ہے میں کہیں اور جا رہا تھا اور اتنا کہہ کہ وہ نکل جاتا ہے اور آفیس آتے ہی اپنی تفتیش کو شروع کرتا ہے تب ٹوم کو پتہ لگتا ہے کہ پولیس والوں نے کبھی بھی اسے یہ کیس نہیں دیا کسی نے اس کے سربیس کا مسیوج کیا ہے اور اب ٹوم بڑی مصیبت میں فنس سکتا ہے کہ اس نے ایک کرائیم سین کو بلکل ہی کلیر کر دیا یعنی کہ اس مورڈر کیس میں اب کہیں نہ کہیں ٹوم کا بھی سمبند ہے تب ٹوم در جاتا ہے اور جتنے بھی ثبوت اس نے کرائیم سین پہ اکٹھا کیے تھے وہ ان سب کو سمیٹ کر کے چھپا دیتا ہے تب ہی ٹوم کے دوست ایڈی کا کال آتا ہے اور ٹوم ایڈی کو کہتا ہے کہ آج رات میں تم مجھے مل سکتے ہو میں تمہارے ساتھ ایک ڈرنک پینا چاہتا ہوں تب ایڈی بھی مان جاتا ہے پھر ٹوم واپس آتا ہے گھر اور اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ سمیہ پیتاتا ہے تب اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ ممی مجھے ہمیشہ ہی تھیٹر میں لے کر کے جایا کرتی تھی تو کوئی آد نہیں کرنا چاہتا پھر وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور رات میں ایڈی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تب ہی ٹوم ٹی بھی پہ ایک خبر دیکھتا ہے کہ یہ ان کا پتی گائب ہے جس کا نام ہے جون تب ٹوم کو دھیرے دھیرے باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور اسے لگتا ہے کہ شاید ان نے ہی اپنے پتی جون کو مارا ہے یا پھر کسی اور نے جون کو مار دیا اسی کے گھر میں اور ان لوگوں نے ٹوم کا استعمال کیا اور پورے کرائمز ان کو کلیر بھی کروا دیا پھر ٹوم ایڈی سے پوچھتا ہے کہ آخر جون کے ساتھ ہوا گیا ہے تمہیں کچھ پتا ہے کیا جون کے بارے میں تب ایڈی اس کیس کے بارے میں ساری چیزیں بتانے لگتا ہے تب ہی اس کیس کا انجارز یہاں پر آتا ہے جس کا نام ہے جیم اور جیم کچھ اور باتوں کا خلاصہ کرتا ہے کہ جون کا اچھا سنبند تھا کمیشنر کے ساتھ لیکن وہ سنبند خراب ہو گیا جون کو ٹیشٹیفائی کرنا تھا ٹی یہ والوں کے ساتھ تب سے حالات خراب ہونے لگے اور جون گائب ہو گیا پھر یہ سارے لوگ گھر جانے لگتے ہیں تب بہت ہی تیج بارش ہونے لگتی ہے اور جون دیکھتا ہے کہ ایڈی شراب کے نشے میں دھوٹ ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں اور ایڈی کو گھر چھوڑنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر جاتا ہے لیکن اگلی صبح جیسے ہی ٹوم اپنے آفیس پہنچتا ہے وہ وہاں پر این کو پاتا ہے اور این کو دیکھ کر کے اششارے چکیت رہ جاتا ہے تب ہی ان آتی ہے ٹوم کے پاس اور کہتی ہے کہ تمہاری کلیننگ سرویس کیا کرتی ہے پھر ٹوم ساری باتیں بتانے لگتا ہے تب این کہتی ہے کہ کیا تم نے اپنی سرویس میرے گھر میں بھی دی تھی تب ٹوم کہتا ہے کہ نہیں میں صرف پولیس والوں کے لیے کام کرتا ہوں جب مجھے پولیس کے پاس سے کوئی کیس ملتا ہے تب ہی میں کسی گھر کے پاس جاتا ہوں لیکن انہوں اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتی پر ٹوم باتوں کو گھومانے لگتا ہے اور ایک وقت کے بعد کہتا ہے کہ آج پورا دن میں فری نہیں ہوں اسی لئے اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں تب این بھی یہاں سے نکل جاتی ہے اور ٹوم پھر سے اپنے کام پر لگ جاتا ہے تب اسے ایک نیا کیس ملتا ہے اور جیسے ہی ٹوم صفائی کرنے پہنچتا ہے وہیں پر ایڈی بھی آ جاتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں ٹوم سے کہتا ہے کہ کل پولیس والے گئے تھے جون کے اپارٹمنٹ میں لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا انہیں انہیں ملا تو صرف کچھ کیمیکلز جو کیمیکلز کا استعمال تم کرتے ہو اور تم کل کیس کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے آخر چل کے آ رہا ہے مجھے پوری کی پوری بات بتاؤ تب ٹوم پوری بات بتا دیتا ہے کہ اسے پولیس والوں کی طرف سے میسیج ملا تھا کہ گھر کی کلیننگ کرنی ہے تب اس نے پورے گھر کو کلین کر دیا لیکن اگلے دن اسے پتہ لگا کہ پولیس والوں نے کبھی بھی اسے وہ کام نہیں دیا تھا تب ایڈی کہتا ہے تب آخر تم نے ریپورٹ کیوں نہیں کیا پھر ٹوم سمجھانے لگتا ہے کہ یہ کیس بہت ہی خطرناک ہے جیسے ان لوگوں نے جون کو قائب کیا مجھے بھی قائب کر سکتے ہیں پولیس والے بھی ملے ہوئے ہیں سبوت تو ہوں گے کیونکہ کلیننگ کرنے سے پہلے تم نے سارے سبوتوں کا اکٹھا کیا ہوگا پورا پیپر ورک کیا ہوگا اور تصویریں بھی لیوں گی تب ٹوم کہتا ہے کہ ہاں سب کچھ میرے پاس ہے تب ایڈی اسے سمجھانے لگتا ہے کہ ان سارے سبوتوں کو سنبھال کر کے رکھو کیونکہ کل اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہوتا ہے تب تمہارے بچاؤ کے لیے کام آئے گا اور تم نے ریسنڈ میں کوئی بھی کرائم نہیں کیا ہے اسی لئے کوئی بھی تم پر شک نہیں کرے گا تب ٹوم اپنے بارے میں باتیں بتاتا ہے کہ جب وہ جیل میں تھا تب اس نے ختل کیا تھا اور اس نے پیسے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو مارا ہے لیکن ایڈی کہتا ہے کہ ان ساری باتوں کو بھول جاؤ اس بارے میں زیادہ مت سوچو تب ٹوم اپنے گھر واپس آ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ روز بہت پریشان ہے اور وہ ٹوم پر چلانے لگتی ہے کہ ٹوم کبھی بھی گھر پہ نہیں ہوتا روز ہمیشہ ہی اکیلی ہوتی ہے تب ٹوم روز کو کہتا ہے کہ تم اپنا ہومورک نہیں کر رہی تم ہمیشہ ہی اپنی ماں کے بارے میں سوچتی رہتی ہو تمہیں اس بات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تب روز کہتی ہے کہ کم سے کم کوئی تو ماں کو یاد کرتا ہے اور یہ بات ٹوم کو بری لگ جاتی ہے تب ہی اگلے دن ہم این کو دیکھتے ہیں جو بچوں کے ساتھ ایک فلے گراؤن میں کھیل رہی ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے ایک وین پہ جس وین کے اندر ٹوم ہے لیکن جیسے ہی این ٹوم کو دیکھتی ہے ٹوم اپنی گاڑی لے کر کہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر پہنچتا ہے اپنے آفیس تب ہی وہ اپنے آفیس میں پاتا ہے جیم کو جو اپنے پارٹنر کے ساتھ آیا ہے تب جیم اسے ساری باتیں بتانے لگتا ہے کہ جب ہم لوگ جون کے اپارٹمنٹ میں گئے تھے تب ہمیں وہاں پر کچھ کیمیکلز ملے اور کیمیکلز کے ایکسپرٹ تم ہی ہو اسی لئے ہمیں کچھ سیمپلز کو میچ کروانا ہے تب ٹوم اپنے سیکریٹری کو کیمیکلز نکالنے کے لیے کہتا ہے تب جیم ٹوم سے پوچھتاچ کرنے لگتا ہے کہ جس دن یہ گھٹنا ہوئی اس دن ٹوم کہاں پر تھا تب ٹوم باتوں کو گھما دیتا ہے اور جلدی سے پہنچتا ہے اپنے آفیس میں پھر وہ اندر سے اسی انویلپ کو نکالتا ہے جس میں اس نے سارے ثبوتوں کو رکھا ہے اور انہیں لے کر کے اپنی گاڑی سے یہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی ہم روز کو دیکھتے ہیں جو فٹبال کھیل رہی ہے اور یہاں پر ٹوم اور ایڈی ہیں جب یہ لوگ فٹبال کھیل رہے ہوتے ہیں تب ٹوم اور ایڈی دونوں کیس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ٹوم ایڈی سے پوچھتا ہے کہ آخر کیس میں کیا چل رہا ہے تب ایڈی بتاتا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ جون گائب ہوا ہے کسی کو نہیں لگتا ہے کہ اس کا قتل ہوا ہے اس لئے سب صرف اسے ڈھونڈی رہے ہیں ابھی تک بات آگے نہیں بڑی ہے اسی بیچ روز گھول مارتی ہے پر ٹوم اپنی باتوں میں اتنا مشکول ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھی نہیں پاتا اور یہ بات روز کو بہت پوری لگتی ہے پھر وہ گھر آ کر کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے لیکن ٹوم پہنچتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے کہ اس کا ہومور کیسے چل رہا ہے تب روز بہت ہی بیرکھے طریقے سے جواب دیتی ہے لیکن وہ ٹوم سے پوچھتی ہے کہ اس کی ماں کو کس نے مارا تھا اس کا نام کیا ہے تب ٹوم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے لیکن انت میں وہ ایک نام بتاتا ہے وہ نام ہے ڈینیل ہیل تب ہی ٹوم کو پتا لگتا ہے کہ ان اس سے ملنا چاہتی ہے تب اگلے دن یہ دونوں ملتے ہیں ایک جرچ میں تب ٹوم سب سے پہلے ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پولیس والے فالو کر رہے ہیں اور کہیں تم نے کوئی وائر تو نہیں پہن رکھا تب ان کہتی ہے کہ نہیں اس کے بعد ان ٹوم کو کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کیس میں کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہو اور تم نے ہی میرے گھر پہ کلیننگ کی تھی بس اس بات کے پوشٹی کر دو تب ٹوم کہتا ہے کہ ہاں پھر ان کہتی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے کے لیے کس نے کہا تھا تب ٹوم کہتا ہے کہ میں بھی اسی بات کا پتہ لگا رہا ہوں مجھے ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں لگا ہے اگر تم میری مدد کرو تب ہم جلدی سچائی تک پہنچ جائیں گے مجھے یہ بتاؤ کہ آخر جون اپنی تیشٹیفائی میں کیا بھولنے والا تھا تب ان کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ نہیں سکتا لیکن میں تمہیں دکھا سکتی ہوں میرے ساتھ میرے دفتر چلو تب یہ دونوں پہنچتے ہیں این کے دفتر میں تب این کہتی ہے کہ میرے پتی کے پاس ایک لیجر تھا جس میں انہوں نے بہت سارے پولیس والوں کے بیچس نمبر لکھ رکھے تھے پھر ٹوم جیسے ہی سارے بیچ نمبر کو دیکھتا ہے اسے اپنا بیچ نمبر بھی نظر آتا ہے تب وہ سب سے پہلے جاتا ہے ایڈی کے پاس اور اسے پوری بات بتا دیتا ہے تب ایڈی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے بھی اس ثبوت کو ہٹانا پڑے گا ورنہ اگر لوگوں کو وہ ثبوت ملا تب شک تم پہ جائے گا اور سب کو لگے گا کہ وہ تمہاری خلاف گواہی دینے والا تھا اسی لئے تم نے اسے مار دیا پھر ٹوم اس کام میں لگ جاتا ہے اور واپس آتا ہے این کے پاس اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی مدد کرتا ہے تب این کہتی ہے کہ اسے اکیلے ڈر لگتا ہے اسے کسی سرکشت جگہ پہ جانا ہے تب ٹوم این کو لے کر کے جاتا ہے مینوال نام کے ایک آدمی کے گھر پر اور یہ لوگ ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں اور ڈینر کے بعد باہر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تب این اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ ایک بار وہ پریگننٹ ہوئی تھی لیکن جون اس بچے کو نہیں رکھنا چاہتا تھا اسی لئے این نے اپنے بچے کو کھو دیا تب ٹوم بھی اپنے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک چور گھوسا تھا ان کے گھر پہ پھر اس نے اس کی پتنی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے جب منع کیا تب چور نے اس کے سینے پہ تین گولیاں چلائی اس وقت میری بیٹی چھ سال کی تھی اس نے ان ساری چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور آج بھی اس حادثے کو نہیں بھول پاتی وہ آج بھی پریشان رہتی ہے اپنی ماں کو یاد کر کے تب وین بھی ان باتوں کو سن کر کے پریشان ہو جاتی ہے تب ٹوم یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن بیچ راستے میں ایک پولیس والا اس کی وین کو رکھواتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں وہ حملہ کر دیتا ہے ٹوم پہ اور اس کے چہرے پہ وار کرتا ہے پھر بھی ٹوم اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی روز اس کا اپچار کرنے لگتی ہے تب روز بار بار پوچھتی ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے آج کل ہم بہت پریشان نظر آتے ہیں اور یہ چوٹ کیسے لگا تب ٹوم کچھ بھی نہیں بتاتا اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد روز اور پریشان ہو جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے تب ٹوم کہتا ہے کہ آخر تمہیں کیوں جاننا ہے یہ باتیں تمہیں صرف پریشان کریں گی پھر روز کہتی ہے کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کہیں وہی نہ ہو جو ماں کے ساتھ ہوا اور روز یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے سکول سے کل بھی پروجیکٹ نہیں ملا وہ ایسے ہی ساری چیزوں کو باہر نکال رہی تھی تب ٹوم کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو واپس رکھ دو لیکن اب روز بہت ہی زیادہ گصے میں ہیں وہ ساری چیزوں کو پٹکنے لگتی ہے تب ٹوم یہاں سے نکل جاتا ہے اور اگلے دن کال کرتا ہے ان کو تب ان بتاتی ہے کہ مردہ گھر سے مجھے کال آیا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وہاں پر آ کر کہ ایک ڈیڈ بوڈی کو پہچانوں تب ٹوم کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا میں آ رہا ہوں پھر یہ دونوں پہنچتے ہیں مردہ گھر تب ٹوم کو پتا لگتا ہے کہ جس ڈاکٹر سے وہ بات کر رہا ہے وہ ڈاکٹر بہت پہلے سے جون کو جانتا تھا اسے اس کی پوری ہیلتھ ہسٹری معلوم ہے اسی لئے ڈاکٹر ایک شاکنگ چیز بتاتا ہے جون کے بارے میں کہ جون کبھی پتا نہیں بن سکتا تھا تب اس بات کو سنتے ہی ٹوم چھوک جاتا ہے کہ آخر جب وہ پتا نہیں بن سکتا تھا تب این پریگنٹ کیسے ہوئی یعنی کہ این کا آفیر تھا کسی نہ کسی آدمی کے ساتھ تب ہی آ پر جیم آ جاتا ہے پھر این اور ٹوم دونوں ایسے پریٹنڈ کرتے ہیں جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تب ہی این اندر جاتی ہے اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے کہتی ہے کہ ہاں یہ جون کی چیزیں ہیں اور واپس آ جاتی ہے لیکن اب ٹوم بہت پریشان ہے اسی لئے وہ پہنچتا ہے ایڈی کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے اب این پر بھی شک ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ این کے بوائی فرنڈ نے مارا ہے جون کو جیسے ہی جون کو پتا لگا ہوگا وہ ان دونوں کے خلاف ہو گیا ہوگا اور تب اس کے بوائی فرنڈ نے اسے مار دیا ہوگا تب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ایڈی کہتا ہے کہ تمہیں جیم سے جا کر کے ملنا چاہیے اور ساری کی ساری سچائی اسے بتا دو اور ثبوت بھی دے دو اور ایک بار اگر جیم کیس کو بند کر دے گا تب وہ تمہارا بھی پیچھا چھوڑ دے گا لیکن ٹوم کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اس میں فسنے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن ایڈی یہاں پر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ ٹوم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایڈی این کو کہیں نہ کہیں جانتا ہے ان دونوں کا کچھ نہ کچھ تو سمبند ہے تب وہ ایسے ہی سوال جواب کرنے لگتا ہے اور ایک وقت کے بعد اسے پتا لگ جاتا ہے کہ ایڈی ہی این کا بوائی فرنڈ ہے تب وہ باہر آتا ہے اور پہنچتا ہے این کے پاس تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ این نے پوری پیکنگ کر لی ہے اور وہ شاید یہاں سے بھاگنے والی ہے تب ٹوم این سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم نے اپنے پتی کو کیوں مارا تب این کہتا ہے کہ تم کیا بول رہے ہو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تب ٹوم کہتا ہے کہ مجھ سے جھوٹ مت بولو مجھے پتا ہے کہ ایڈی تمہارا بوائی فرنڈ ہے اور تم دونے نے مل کے مارا ہے جون کو اور اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیا تب میں ابھی کے ابھی پولیس والوں کے پاس چلا جاؤں گا پھر ان باتوں کو سنتے ہی این شانت ہو جاتی ہے تب جون کول لگاتا ہے ایڈی کو این کے فون سے اور کہتا ہے کہ اس سے پوچھو کہ چابی کہاں پہ ہے اس نے چابی کہاں رکھی تھی پھر این جیسے یہ سوال پوچھتی ہے ایڈی کہتا ہے کہ میں نے اس چابی کو فیک دیا تھا تب ٹوم سمجھ جاتا ہے کہ ایڈی نہیں مارا ہے جون کو لیکن این کہتی ہے کہ اگر تم نے پولیس والوں کو کچھ بھی بتایا تب میں مکر جاؤں گی اور تم بھی فسو گئے کیونکہ تم نے ہی کلیننگ کی ہے پھر ٹوم کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور جاتے ہی سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتا ہے کیونکہ وہ اسے کسی سرکشی جگہ پہ بھیجنا چاہتا ہے لیکن آج اس کی بیٹی گھر پر ہی رہنے والی ہے تب وہ اسے چھوڑ کر کے جاتا ہے جیم کے پاس تاکہ وہ انڈریکٹلی جیم کی مدد کرے اور اسے پہنچا دے ایڈی تک اسی بیچ ایڈی کال کرتا ہے ٹوم کو اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ گھر واپس نہیں آیا تب ایڈی روز کو مار دے گا پھر ٹوم بھاگتا ہوا پہنچتا ہے گھر پہ اور اس کو کہتا ہے کہ تم دوسرے کمرے میں جاؤ تب ان دونوں کے بیچ بگجا کھونے لگتی ہے اور ایڈی کہتا ہے کہ جون ایک حیوان تھا اس نے این کو مجبور کر دیا میرے بچے کو مارنے کے لیے این کا مسکریج نہیں ہوا تھا جون نے اس کا اووشن کروایا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں اور این مل کر کے پریوار شروع کریں گے ایک بار پھر سے میرے پاس پریوار ہوگا لیکن جون نے سب کچھ ختم کر دیا تب میں نے جون کو مارا اور اسے مارنے کے بعد تمہارے سرویس کا استعمال کیا تاکہ تم پورے جگہ کو کلین کر دو تب ان باتوں کو سنتے ہی ٹوم کہتا ہے کہ تم بچ نہیں پاؤگے جلدی ہی پولیس والے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے تمہیں اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا چاہیے تب ہی تمہیں کم سے کم سجا ملے گی تب ان باتوں کو سنتے ہی ایڈی اپنی بندوق نکال لیتا ہے وہ ٹوم پہ تان کے کہتا ہے کہ تم ہی مجھے جیل بھیجوا سکتے ہو تب ایڈی دیکھتا ہے کہ نیچے پولیس والے آ گئے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کر کہ ایڈی اور غصہ ہو جاتا ہے یا وہ پکڑا جانے والا ہے لیکن پکڑے جانے سے پہلے وہ مار دے گا ٹوم کو پھر گولی چلانے سے پہلے وہ ٹوم سے پوچھتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہاں پہ ماروں گا تو یہاں کے کلیننگ کون کرے گا اور پھر وہ ٹریگر دبانے لگتا ہے لیکن وہ ٹریگر دباتا اس سے پہلے ایک گولی آ کر کلگ جاتی ہے ایڈی کے سر میں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روج نے مار دیا ایڈی کو اس نے ٹوم کی گند نکالی اور اپنے پیتا کو بچانے کے لیے ایڈی کو مارا تب ٹوم اپنی بیٹی کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے بندوق لے لیتا ہے تب تک شہر کی ساری پولیسیں ہاں پہ چلی آتی ہے اور ٹوم جا کر کے ملتا ہے جیم سے وہ سارے کے سارے ثبوت اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لیجر بھی تب جیم کہتا ہے کہ اس کیس سے اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے میں کہیں بھی تمہارا نام نہیں آنے دوں گا تم آزاد ہو تب ہی ہم ٹوم کے دوست میگیل کو دیکھتے ہیں جو ٹوم کے گھر کو کلین کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو